اسلام علیکم جیس پاردینوز کے ساتھ میں ہوں حافظ نمان بھارت نے آئی سی سی اور پاکستان کو کافی زیادہ ٹاف ٹائم دے رکھا ہے اور بھارت کو جو پاکستان کی جانب سے دھمکی دی گئی تھی کہ پاکستان اگر آ کر بھارت نہیں کھیلتا تو ہم بھی بھارت جا کر کسی قسم کی کوئی بھی کھیل نہیں کھیلیں گے پاکستان نے یہ اس وقت کہا تھا جب بھارت نے آئی سی سی کو صاف صاف انکار کیا تھا کہ وہ چیمپینز ٹافی کھیلنے کے لیے پاکستان نہیں آئیں گے تو اس کے رد عمل میں پاکستان نے یہ کہا تھا کہ پاکستان بھی بھارت جا کر کوئی بیڈمنٹن کبڈی یا ویملز کیرکٹ ٹیم اور یا اس قسم کے دیگر کھیلوں کے کسی قسم کے بھی دورے بھارت کے نہیں کرے گا لیکن پاکستان کی جو بات تھی وہ تو تھی دھمکی تک لیکن عملی طور پر اس کا جو مظاہرہ کیا ہے وہ بھارت کی جانب سے کیا گیا ہے کیونکہ بھارت نے کرکٹ ٹیم کو بھیجنے سے انکار کے بعد اپنی بلائنڈ کرکٹ ٹیم جو ہے اس کو پاکستان بھیجنا تھا اور اس نے بھارت نے بلائنڈ کرکٹ ٹیم کو بھی پاکستان بھیجنے سے انکار کر دیا اور اب آج کی تعدہ خبر یہ ہے کہ بھارت نے دونوں کرکٹ ٹیموں کے بعد کبرڈی ٹورنمنٹ ہونا تھا پاکستان میں جو کہ انیس طریق کو پہلے سے پلان تھا اور کرتار پر جو رہ داری ہے وہاں پر یہ میچز ہونے تھے بابا جی گرو نانک کی جنب دن کے حوالے سے یہ ٹورنمنٹ ہونا تھا اور اس حوالے سے لاہور اور بہاورپور میں بھی میچز جو تھے وہ پلان کیے گئے تھے اب بھارت نے آج اپنی کبرڈی ٹیم جو ہے اس کو بھی پاکستان بھیجنے سے صاف صاف انکار کر دیا دوسری اپ ڈیٹ آپ کے لیے دوستو یہ ہے کہ پاکستان نے آئی سی سی کو خط لکھا تھا کہ بھارت کی جانب سے جو جواب آیا ہے ہمیں وہ تحریری طور پر فراہم کیا جائے آئی سی سی نے جوابی خط لکھ دیا ہے بھارت کو کہ آپ ہمیں یہ بتائیں کہ آپ کیوں نہیں آنا چاہتے اب اس کا اگلا جواب میں آپ پتہ دیتا ہوں کہ بھارت آئی سی سی کو کیا جواب دے گا آئی سی سی کو بھارت یہ جواب دے گا کہ ہماری حکومت کی طرف سے ہمیں پاکستان جا کر کھیلنے کی اجازت نہیں ہے اب یہاں پر دو مسئلے ہیں براڈکاسٹر اور آئی سی سی یہ دو جو فریق ہیں یہ مکمل طور پر فنس چکے ہیں صرف اور صرف بھارت کی وجہ سے پاکستان خوشی کے شادیاں نے یہ بجا رہا تھا کہ اگر بھارت کی ٹیم پاکستان آ کر نہیں کھیلتی تو اس کا سارے کا سارا خمیادہ خود بھارت کو ہی بھوگتنا پڑے گا لیکن دوستو حقیقت یہ ہے کہ بھارت کو اس کا کوئی کسی قسم کا خمیادہ نہیں بھوگتنا پڑے گا اس کی دلیل میں آپ کے سامنے یہ رکھتا ہوں کہ دو ہزار چودہ میں بھی پاکستان کے اس وقت کے جو چیئرمن پی سی بھی تھے نجم سیٹی صاحب انہوں نے بھارت کے ساتھ یہ معایدہ کیا تھا کہ اگر پاکستان کے ساتھ وہ کھیلتے ہیں پاکستانی ٹیم اگر بھارت جا کر کھیلتی ہے تو اس کے اگینسٹ میں انہوں نے پاکستان کے ساتھ یہ وعدہ کیا تھا جے شاہ نے کہ ہم آپ کے ساتھ ایک سیریز پوری کی پوری کھیلیں گے یعنی دو سال بعد وہ سیریز دوہ دار سولہ میں کھیلی جانی تھی لیکن کیا ہوا کہ بھارت کی جانب سے اپنے وعدے کو وفا نہیں کیا گیا اور پاکستان بڑا خوشی خوشی عالمی عدالت میں چلا گیا تھا اور وہاں پر تین ججز نے دونوں فریقین کو یعنی بھارت کو بھی سنا اور پاکستان کو بھی سنا پاکستان نے معیدہ آگے رکھا اس میں صاف صاف لکھا تھا کہ بھارتی کرکٹ ٹیم جو ہے وہ پاکستان کے ساتھ سیریز کھیلنے کی پبند ہوگی لیکن دوستو افسوسناک خبر یہ تھی کہ اس وقت کی جو عالمی عدالت انصاف تھی اس نے بھی پاکستان کا جو کیس سا اس کو اٹھا کر باہر پہنگ دیا تھا اور سیدھا سیدھا بی سی سی آئی نے اس وقت یہ موقع اختیار کیا تھا ہماری حکومت نے ہمیں کھیلنے کی اجازت نہیں دی پاکستان کے ساتھ سو ہم اس لیے نہیں کھیلے یعنی اس معاہدے کو تین ججز نے یونینی مسئلی اڑا کر باہر پہنگ دیا تھا اب مجھے آپ یہ انصاف کر کے بتائیے کہ اب اگر پاکستان یہ پلی لے گا کہ پاکستان میں آ کر بھارت نہیں کھیلا تو عالمی عدالت انصاف میں اگر پاکستان جاتا بھی ہے تو اس کا ایک ٹکے کا فائدہ نہیں ہوگا کیونکہ بھارت اس دفعہ بھی یہی موقع اختیار کرے گا کہ ہماری سرکار جو ہے اس نے ہمیں کھیلنے کی پاکستان میں اجازت نہیں دی لہذا پاکستان کا جو کیس ہے وہ وہاں پر بھی اڑ جائے گا اور بھارت جو ہے اس وقت وہ تمام شعبوں میں پاکستان کو ٹھینگا دکھا چکا ہے کہ بھائی جو ہوتا ہے وہ کر لو اس میں جو دوسرا فریق ہے وہ ہے بروڈ کاسٹر بروڈ کاسٹر جو ہے وہ اس وقت کافی زیادہ پریشان ہے اور انہوں نے اس پریشانی کے عالم میں آئی سی سی کو یہ باور کرایا ہے اپنا معایدہ تین بلینڈ ڈالر کا جو بروڈ کاسٹنگ کا معایدہ ہے جو پیسے آئی سی سی لے چکا ہے اور دو ہزار تیس تک جو اس کا معایدہ ہے اس پر سٹ پٹا گیا ہے اور اس کا یہ کہنا ہے کہ بھائی میرا آپ کے ساتھ معایدہ ہوا ہے اور میں نے آپ کے ساتھ یہ انڈرسٹیننگ کی تھی کہ پاکستان اور بھارت کے میچز جو ہے وہ بھی لازمی رکھے جائیں گے اس بنیاد پر اور دوسرا یہ بنیاد تھی کہ جو اس کے رائٹس ہیں وہ مجھے اسی تین شارعہ دو بلینڈ ڈالر کے عوض ہی آپ نے فرام کی ہیں تو اب ان کی جو ٹینشن ہے ان کی جو پریشانی ہے وہ یہ ہے کہ اگر بھارت پاکستان آ کر نہیں کھیلتا اس کی جگہ کوئی اور ٹیم کھیلتی ہے تو جو براڈ کاسٹر ہے اس نے جو اتنے اربوں ڈالر خرچ کیے ہیں اس کے اربوں ڈالر تباہ و برباد ہو جائیں گے وہ پانی ہو جائیں گے لہٰذا اب براڈ کاسٹر جو ہے انہوں نے فل زور اور فل ٹیل لگایا ہوئے آئی سی سی پر دباؤ ڈالا ہوئے کہ بھائی ہمیں جو ہے یہ میچز لازمی چاہیے اب وہ جب آئی سی سی اس پہ پریشر ڈال رہا ہے تو اب آئی سی سی جو ہے وہ گورننگ بورڈ کی جو میٹنگ ہے اس کو اب کال کرے گا بھارت کے جواب کے بعد اور اس کا کیا نتیجہ نکلے گا یہ میں نے آپ کو پہلے ہی بتا دیا تھا کہ آئی سی سی جو ہے وہ ذریعہ سایہ ہے بھارت کے لہذا وہ یہ فیصلہ کرے گا کہ اس کو ہم کسی اور جگہ منتقل کر دیتے ہیں اور اس کے رائٹس پاکستان کو نہیں ملیں گے یعنی ایک بار پھر سے پاکستان کو بھارت آئی سولیٹ کر دے گا پاکستان کے پاس آپ بلیو کیجئے کہ کوئی آپشن نہیں بچتا بھارت کے سامنے آئی سی سی نے گھڑنے ٹیک دیو ہیں لہذا آئی سی سی چیمپین سٹوفی دوہزار پچیس کی جو میز بانی ہے وہ بہت بڑا سوالیہ نشان اور بہت بڑا خطرہ ہے پاکستان سے یہ چھن سکتی ہے آج میں آپ کو پرڈکشن دے رہا ہوں کہ یہ پاکستان سے چھن سکتی ہے کیونکہ اگر بھارت نے پاکستان کے سامنے میچیز نہ کھلے تو اس میں بروڈ کاسٹر کا نقصان ہوگا ایسی سی کا نقصان ہوگا دوسرے بورڈز کا بھی نقصان ہوگا اور الٹی میلٹی جو دیگر بورڈز ہیں وہ بھی پھر پاکستان آ کر کھیلنے سے انکار کر سکتے ہیں دوستو یہ تھا آج کا وی لاغ کل تک کلیم ہوئی جات دیجئے اللہ حافظ